کہ تم جہنم میں کیسے چلے آئے تو کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یعنی جہنم میں جانے کا ایک سبب ایک ذریعہ ایک وجہ ہے ایک عمل نماز نہ پڑھنا ہے نماز نہ پڑھنے سے آدمی جہنم کا مستقی ہو جاتا ہے اور کہیں گے ہم غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے غریبوں کو کھانا کھلانے سے انسان جہنم کے عذاب سے محفوظ ہوتا ہے اور کہیں گے ایسے بیٹھ کر کے ہم گپے ہاکا کرتے تھے گپ ہاکنا، فالتو باتیں کرنا، بے مطلب باتیں کرنا، ہوتل بازی کرنا، ہوتلوں پہ بیٹھ کے وقت گزاری کرنا یہ ناظرین کے نام آج کی عام سی بات ہے یہ بہت نقصان دے ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے گناہوں میں سے غلطیوں میں سے بتایا کہ ہم گپ ہاکنے والوں کے ساتھ گپ ہاکا کرتے تھے ایک ایک لمحہ، ایک ایک سکنڈ، ایک ایک منٹ مومن کا بہت قیمتی ہے مومن کو اپنے وقت کو اللہ کی رضا میں لگانا چاہیے کس کام سے اللہ خوش ہوتا ہے کس کام سے اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کرتا ہے ان کام کرنے کو نہیں چاہیے